بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو ایسا ذکر بتائیں گے جو مکمل عبادت ہے یہ وہ ذکر ہے جو ہم ہر نماز کے بعد کرتے ہیں جن کو تسبیع فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری اور محبوب بیٹی کو عطا کیا تھا یہ الفاظ کچھ یوں ہیں اللہ اکبر اللہ بڑا ہے کوئی اور بڑا نہیں ہے ہرگز نہیں ہے کوئی بڑائی کے لائق نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے ہماری ساری عبادت اسی کے گھر گھومتی ہے اور دوسرا ذکر ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے تیسرا ذکر ہے الحمدللہ ساری تعریفوں کا حق دار اللہ سبحانہ وآلہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے کوئی چیز ہم کھاتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وآلہ کی شکر گزاری کرتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں الحمدللہ کہنے والا بندہ اللہ سبحانہ وآلہ کو بہت پسند ہے اس میں چوتھا لفظ جو ایڈ کیا ہے وہ ہے استغفر اللہ اللہ سبحانہ وآلہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اللہ سبحانہ وآلہ کی تعریفوں تقریم کرنی ہے اور اس کے بعد استغفر اللہ کہنا ہے اللہ سبحانہ وآلہ سے معافی طلب کرنی ہے استغفار کرنے کی برکت اور فضیلت اگر ہمیں پتا چال جائے تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ہم ہر وقت استغفار کرتے رہیں استغفار کرنے کی اتنی زیادہ فضیلت اور برکت ہے یہ وہ چار الفاظ ہیں جن سے تمام عبادات مکمل ہو جاتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور محبوب بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلام طلب کیے تھے کہ گھر کے کام کاج میں میں بہت تھک جاتی ہوں مجھے کوئی مددگار اور کوئی کام کرنے کے لیے کوئی ہلپر چاہیے کوئی غلام دے دیجئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غلام نہیں دیئے تھے ان کو یہ تسبیح عطا کی تھی ہر نماز میں پڑھنے کے لیے کہ آپ یہ تسبیح کریں اور اس تسبیح کرنے کے بعد آپ کو کسی غلام یا مددگار کی ضرورت نہیں رہے گی آپ کی تھکاوٹ نہیں رہے گی آپ اتنے طاقتوار ہو جائیں گے اتنے ریلیکس ہو جائیں گے کہ آپ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں رہے گی تو یہ وہ دو الفاظ ہیں جن میں اللہ سبحانہ وآلہ کی تعریف و تقریم بھی ہے اس میں آپ ازتغفار کر لیں گے تو آپ اللہ سبحانہ وآلہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی اپنے کتاہیوں کی غلطیوں کی معافی طلب کرتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ وآلہ آپ کو معافی عطا کرے گا اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں صحت اور برکت عطا کرے اللہ سبحانہ وآلہ ہمیں ہر الفاظ کو ہر عبادت کو اس کی فضیلت سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دعاوں میں یاد رکھئے گا وآخر دوانان الحمدللہ رب العالمین